مائی کراچی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام دوست کھیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور محفوظ ہوں گے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کراچی کی اور سوال کرتے ہیں کہ کراچی کو جنگل بنانے کا ذمہ دار کون ہے کیا آلہ عدلیہ باثر افراد کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے گی یا پھر سے خاموش رہے گی تو جناب قصہ کچھ یوں ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے گیر کانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کے لیے کمیشنر کراچی کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی البتہ اپنی میاد پوری کر کے کانونی حیثیت کھو چکی ہے اس کے باوجود ظلعی سطح پر ڈی سی کی سربراہی میں کام کرنے والی کمیٹیاں پیداگیر کمیٹیوں کا روب دھار چکی ہیں اور ان پیداگیر کمیٹیوں کی کاروبار میں ظلع وستی کی جو ہے وہ کرپشن کی دور میں سب سے آگے نکل چکا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ غلط نہ ہوگا کہ ظلع وستی کرپشن کی اس دور میں بہت آگے نکل چکا ہے ہمارے نمائندے کو مختلف بلڈرز اور مکان بنانے والے مالکان نے بتایا کہ ظلع وستی میں اے ڈی سی وسیم کے نام سے ایک نام نہاد انجیو کے عہدے دار نے امارتوں کے مالکان کو مو مانگی رشوت دے کر کلیرنس سرٹیفیکیٹ دینے کا دھنڈا زور و شور سے شروع کر دیا ہے اس نام نہاد انجیو کا نام آل کراچی ریزیڈنس کمیٹی بتایا جاتا ہے جی ہاں جناب آل کراچی ریزیڈنس کمیٹی اور اس کا چیئرمن فرحان ابباس نامی شخص ہے جس کی تصویر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس نے مبینہ طور پر ڈی سی سینٹرل اور اے ڈی سی سینٹرل وسیم کے نام سے بھاری بھرکم رشوت مانگنے کا دھنڈا جاری رکھا ہوا ہے مختلف امارتوں کے مالکان نے بتایا کہ انہیں فون کر کے مو مانگی دشوت مانگی جاتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں واقعی صبح ہی ڈیمولیشن ٹی میں بغیر کسی نوٹس کے انہدام کے لئے پہنچ جاتی ہیں جبکہ گیر قانونی امارتوں کے مالکان ان کے مطالبات پورے کر کے اپنی گیر قانونی تعمیرات کو بچا لیتے ہیں لیکن جن لوگوں نے کوئی وائلیشن نہ کی ہو یا بہت چھوٹی سی کوئی تعمیراتی وائلیشن یا تعمیراتی اصول کی خلاف ورزیاں کی ہو وہ ان کے بیجا مطالبات پورے نہ کرنے کے جرم میں پھج جاتے ہیں اور انہیں سپریم کورٹس کے نام سے دھمکا کر نشانے عبرت بنایا جاتا ہے کراچی میں گیر قانونی امارتوں کی تعمیرات کروانے کا سب سے بڑا ذمہ دار سرکاری ادارہ اس بی سی اے اب خود اپنی کلوڑوں کی دشوت بچانے کے لیے اس نام نہاد انجیو اور اس کے سرکردہ جو ان کے چیئرمن ہیں یا جو ان کے صحاب ہیں ان کے لیے بیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اور کرپشن کی بہتی گنگا میں مزید اشنان کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ علا عدلیہ فرہان عباس نامی شخص کے خلاف کب کوئی ایکشن لیتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کو جنگل بننے سے بچائے جائے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے تمام کانٹیکس کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ کراچی سے ریلیٹڈ اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اپنے اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے اہل خانہ کی اور ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین پاکستان زندہ بات